تو جی ہاں ہم لوگ ابھی جانیں گے آج جانیں گے کہ موبائل مارکٹنگ ویب مارکٹنگ موبائل ویب مارکٹنگ یہ کیسے چیز ہے کس طرح کا کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہاں پہ ایک بات ہے کہ موبائل مارکٹنگ اور بات ہے کہ موبائل ویب مارکٹنگ کیا ڈیفرنس ہے بہت 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 بڑی ڈیفرنس ہے کوئی پتا ہے آپ لوگوں سے کوئی بتا رہے گا جو موبائل مارکٹنگ اور ویب مارکٹنگ میں کیا ڈیفرنس ہے موبائل مارکٹنگ اور موبائل وویڈ مارکٹنگ بہت دفرینٹس ہے اگر آپ موبائل وویڈ مارکٹنگ کنے لیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ ورشائٹ ہیں ورشائٹ کی کیا نام میں مارکٹنگ کریں گے ملے آپ کے پاس کوئی ورشائٹ ہیں اس ورشائٹ کی مارکٹنگ آپ جو ہیں اس کے موبائل کے تر protest Sure کریں گے تو اس میں آگے موبائل مارکٹنگ آگے گا یعنی آپ کی ورشائٹ میں یہ استدعب ہو اور وہ موبائل میں بلکل اچھا دیکھے look and feel اچھا دیکھے موبائل کی اس میں اچھے سا marketing کیا جا سگے کیوں reason کیا ہے کہ آج کے date میں موبائل user جو سب سے زیادہ ہیں اگر آپ گوگل کے recording اگر دیکھیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا practical کس طرح ہے کہ انڈوارڈ جو ہے 62 billion لوگ جو ہے daily use کرتے ہیں اب بولیں گے جب کہنا میں ورلڈ کے آبادی اتنے کم ہے اس سے زیادہ لوگ کیسے use کرتے ہیں reason ہے reason ہے کہ ہر ایک کے پاس دو دو تین تین موبائل ہیں اور انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پانچ پانچ موبائل ہیں انڈیا میں اور انہیں سے باہر کے ہیں جو کمپنی والے ہیں ان کے پاس تو کوئی limit ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے موبائل user جویں اتنے زیادہ ہیں گوگل کے recording یہ میں آج ایک سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اور آج اس سے زیادہ ہو گیا ہوگا تو یہ موبائل جو چیزیں ہوتے ہیں موبائل marketing موبائل ویب marketing اس میں جو difference ہے سمجھ گئے کہ موبائل marketing جو کریں گے یہ آپ کا ایپ کی ثرو ہوگا اور موبائل ویب marketing یہ آپ کی ویب سائٹ کی ثرو ہوگا بس دونوں میں common difference ہے سمجھ گئے زیادہ وہ اس میں مغزماری ہے نہیں یہ ویب سائٹ کے ثرو اگر marketing کی جائے موبائل میں تو اس کو ہم موبائل ویب marketing کہیں گے اور موبائل کی marketing موبائل ایپ کو ثرو کی جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے موبائل مارکٹنگ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایپ اور ویب ہم اس کو موبائل ایپ مارکٹنگ بھی کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا موبائل ویب marketing بھی کھا سکتے ہیں تو موبائل ویب marketing موبائل ایپ مارکٹنگ کے لئے کیا اس کے لئے ایپ ہونے چاہیے اور موبائل ویب مارکٹنگ کے لئے کس سائٹ ہونے چاہیے بس common سی بات ہے اب رہی بات یہ ہے کہ موبائل مارکٹنگ جو آپ کریں گے تو اس کے لئے اس کے لئے موبائل کی جو ڈیوائیسز ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ڈیوائیسز کس کس پر کارتے ہیں کس کس طرح کے ہیں اگر آپ انڈیا آکے بات کر لیں تو انڈیا میں نورملی دو طرح کے ڈیوائیس ہیں ایک ہے انڈروائیڈ اور ایک ہے آپ کا کہنا میں آئیسو آئیسو میں بلک بری بھی آتا ہے لیکن بلک بری بہت کم ہوتا ہے انڈیا میں نہیں ہوتا ہے وہ بلک بری بلک بری بلک پلیٹ فارم ہے وہ بھی ایک کیٹگری ہے دیوائیسزز کا لیکن جو صبح سے زیادہ جو用ی ہوتے ہیں انڈروائیڈ اور اسو کوئی قرار EscТы ہے اور شاک اور اس قرار صورتی کے ثورتیru جوMagہ اپشرت Miami سے گھے کا دائیں szczegól لانگ واپنے اپ کرنے کے لئے نورمل اپلیٹ اپلیٹ Pipaki کے اندر بہت ساری ابنös انڈروائیڈ کے اندر بہت ساری کوئر پلیٹ فارم کا نورمل کی بھی ہوتا ہے بہت سارے ہیں ان کے لینگویجز کے بہت سارے ہیں تو یہ سارے چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ اس کا ایک اندازہ یوں لگا سکتے ہیں جو انڈرویڈ کا ورزن جو ہوتے ہیں انہوں کبھی کٹ کارٹ کے نام سے کبھی لولی پاپ کے نام سے کبھی کسی نام سے انڈرویڈ جو لانچ کرتے رہتی ہیں ابھی جو لیٹسٹ جو چل رہا ہے وہ لولی پاپ بہت بہت زیادہ چل رہا ہے لیٹسٹ میں لیٹسٹ روزن میں آپ گوگل سرچ کریں آپ کو پتہ لے لیٹسٹ روزن میں چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں کام دے رہا ہوں کہ آپ یہ سرچ کر کے دکھائیں کہ انڈرویڈ کی جو لیٹسٹ ورزن ڈیوائس ہے کل آپ پہ یہ پوچھیں گے یا پھر نیکسٹ لیسنس میں آپ کو یہ پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ انڈرویڈ کی لیٹسٹ ورزن ہے اور اس کے انڈرویڈ کی کتنے ورزن ہے کتنے نام ہے کتنے ڈیوائس ہے میں آپ کو دو چیزیں بتا دی کہ آئی ایسوں کے ڈیوائس الگ ہیں اور انڈرویڈ کی ڈیوائس الگ ہیں تو ان� آپ کو نارمل انڈرویڈ کے موبائل ہوتے ہیں جو نارمل یوز کرتے ہیں وہ ہے اور آئی ایسو میں اپل آ جاتا ہے اس طرح سے آئی پیڈ کا آزن ہے اپل کی جو بھی کمپنی ہے اپل کی کمپنی جو بھی موبائل کے لیے نکالی ہے وہ سب جو ہے آئی ایسو چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ تو پھر ان کے بھی ڈیپارٹمنٹ ہے آئی ایسو کے اندر بھی بہت سارے ڈیپارٹمنٹ ہے جیسے انڈرویڈ کے ورزن ہے لولی پاپ کٹ کٹ اس طرح کے بہت سارے اوپشن ہے اس پہ تو اسے ہم اسی طرح سے اس کے بھی ہیں تو یہ دونوں آپ کو چیز کا فائن کرنا ہے کل کہ انڈرویڈ میں کتنے ورزن ہیں کتنے طرح کے نام ہیں انڈرویڈ کے اور اس کے آئی ایسو کے کتنے طرح کے نام ہیں کتنے ٹائپ کے آئی ایسو ایپ ہیں اور انڈرویڈ کتنے ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں موبائل مارکٹنگ اور سوشل میڈیا مارکٹنگ کی تو موبائل مارکٹنگ آج کے لیے بہت زیادہ چلدا ہے ریزن یہ ہے کہ موبائل ہ ہر ایک کے پاس ہے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں یا دس سال کی ہوں بس سال کی ہوں یا پھر بوڑے ہوں سب کے پاس موبائل ہے بات کرنے کیلئے سب کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ بروز کرنے کیلئے اور جیو جب سے آیا ہے تب سے تو موبائل مارکٹنگ دھوم مجھ گئی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے بات کر لے فیس بوک کی ایپ بی کی انسٹرگرام کی اور ٹک ٹاک کی تو اس دنیا میں سب سے زیادہ جو ہوتے ہیں ٹک ٹک کی دنیا میں تو موبائل ہی ہ ہوتا ہے بلکہ آپ یوں کہہ لیے کہ ٹک ٹاک موبائل ہی میں یوز ہوتا ہے وہ اپ میں یوز نہیں ہوتا جی بلکل صحیح کر رہا ہوں کہ ٹک ٹاک یہ ایپ ہیں وہ موبائل ہی کے لئے بنایا گیا ہے اور اس میں یوز ہوتا ہے تو خیر اس وجہ سے موبائل مارکٹنگ کی جو ڈیمانڈ ہے آج کے لئے بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ یوں مان لیجیے یوں ریشو مان لیجیے کہ آپ جو ہنڈیٹ پرسنٹ جو لوگ ہیں اس ہنڈیٹ پرسنٹ لوگ میں ستر پرسنٹ سے ستر پرسنٹ پلس لوگ جہاں صرف موبائل یوز کر رہے ہیں آج کے لئے اور تیس پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو انفرمیشن لینے کے لئے کچھ بھی طرح کی انفرمیشن لینے کے لئے اس کی ورگ سائٹ کا یوز کرتے بات آپ ایک بات کر لیں اس کے موبائل مارکٹنگ کی میزرمنٹ کی انیلائز کے بارے میں تو اس میں کیا ہے کہ موبائل مارکٹنگ کی جو انیلائیوٹکس ہے اس کے اگر آپ چیز مارکٹ میں دیکھیں گے تو وہ سب سے زیادہ جو دیکھے گا آپ کو موبائل کے اندر جو میں آپ کو دو کسموں بتائیں انڈروائڈ کی اور آئی ایسو کی تین دونوں کسموں میں سب سے زیادہ آپ کو دیکھے گا انڈروائڈ ریزن کے انڈرویڈ سستہ ہے اور ہر ایک کے پاس easily available ہو جاتا ہے اگر آپ آئی ایس او کی بات کر لیں تو آئی ایس او کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم آپ کو تیس پلس اس میں امانٹ لگانی پڑے گی اور تیس پلس میں انڈرویڈ لگ بگ لگ بگ آپ کو پانچ سے چھے مل جائیں گے اچھا چھے انڈرویڈ فون پانچ سے چھے مل جائیں گے تیس پلس میں اسی وجہ سے موبائل کی جو ہے انڈرویڈ موبائل کے دیمانڈ مارکٹ میں بہت زیادہ ہے اور اس سے بہت زیادہ لوگو ریسرچ کرتے ہیں اسی سے بہت زیادہ لوگ use کرتے ہیں اسی سے بہت زیادہ لوگ بگڑتے ہیں اور اسی سے بہت زیادہ لوگ شدرتے بھی ہیں موبائل سے تو ہر طرح کا لوگ ہیں depend کرتا ہے کہ موبائل use کرنے والے لوگ کیسے ہیں اب بات کر لیتے ہیں یہاں بھی موبائل کے لئے مارکٹنگ جو فنڈامنٹل ہے مطلب کون سے طریقے ہیں جس طریقے سے ہم موبائل میں مارکٹنگ کر سکتے ہیں کون سا میتھڈ ہے جس طریقے سے موبائل سے مارکٹنگ کیا سکتی ہے اب تک تو ہم نے جانا مارکٹنگ مطلب آپ پبلک کو اپنے پروڈکٹس اپنے کمپنی اپنے جو بھی سرویسز ہیں اس سرویسز کے بارے میں موبائل کے ثروی آئیر پیدا کرنا موبائل کے ثروی کرنا میں اپنے کمپنی کے میسزز کو پہنچانا تو یہ موبائل مارکٹنگ میں آتا ہے اب موبائل مارکٹنگ کے فنڈامنٹلز کیا ہوگا کیوں سے طریقے ہوں گے جس طریقے سے ہم کیا نہ موبائل مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ پریکٹیکل کے دنیا میں آنا پڑے گا اس کے لئے کیونکہ جب تک آپ پریکٹیکل کے دنیا میں نہیں جائیں گے تو یہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا اس لئے ہم پریکٹیکل کے دنیا میں آجاتا ہے یہ ایک وفصائٹ ہے اس وفصائل سے دیکھ سکتے ہیں جس میں موبائل مارکٹنگ انہوں نے بہت اچھی ایکسپلینٹ کیے تو سب سے پہلے اس کا جو ایپ میں جو انہوں نے ایکسپلینٹ کیا وہ ایپ بڑا اچھا ہے انہوں نے ایکسپلینٹ کیے جو فنڈامنٹل جو انہوں نے یوز کیا ہے کہ موبائل کے لیے وہ آٹھ نو یوز کیا ہے اس کے علاوے بہت سارے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا بھی ایپ ایپ کم سے ہے ایپ کم سے چیز ہے کس چیز کے لیے اب ایپ کا اگر موبائل مارکٹنگ کرنے کے بعد کریں گے تو اس کے لیے پلی اسٹور بہت زبردست ہے انڈرویڈ کی اور آئی فون کی بات کر لیں تو آئی فون کی آئی ٹون کے نام سے ہے ٹھیک تو یہاں پہ جو انڈرویڈ میں سب سے فیمس اور سب سے زیادہ جو آج کل یوز کرنے والے ہیں وہ وٹس اپ ہے اس کے بعد ٹک ٹاک اس کے بعد فیس بوک ہیں تو یہ سب سے زیادہ یوز ہونے والے اپلیکیشن سے اور یہاں پہ تو اس طرح سے لوگ جو موبائل ایپ کو انسٹال کروا کے اس میں سرویسز پروائیڈ کر کے لوگ اپنے ایپ کو یوز کرتے ہیں اور اس کے مارکٹنگ کرتے ہیں اور مارکٹنگ کرنے کے موبائل ایپ انسٹال کروانے کے بہت سارے میتھرڈ سے جو میں نے آپ میں سے اکثر لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ اس میں کیانے میں آپ کبھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے گوگل گوگل کا ٹول اس کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں فیس بوک کا ٹول جس کے تروں آپ ایڈورڈائزمنٹ کریں گے یا پھر ماؤس تو ماؤس بھی آپ ایڈورڈائزمنٹ کر سکتے ہیں ماؤس تو ماؤس بھی کریں گے اور اس طرح سے آپ جو ہے کہ سوشل میڈیا میں اپنا پمپلیٹ یا پھر اس طرح سے اپنا وہ جو آپ کی وہ پرڈکٹس ہیں پرڈکٹس ایمیجز وگرہ وہ ساتھ چیزیں آپ شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ انہوں نے میتھرڈ بھی دیا ہے کہ وہ کون سے میتھرڈ سے جس میتھرڈ تو اس کے تروں آپ موبائل میں مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو موبائل مارکٹنگ کی انہوں جائے جائے سے دکھا ہے کہ بائنر لگا کے کریں گے اس طرح سے پی پی سی پی پی سی مرچسمنٹ پر کلک کاؤس مطلب گوگل ایڈسن کا آپ ایڈ لگائیں گے اس کے تروں آپ یہاں سے پی پی سی کا تروں کریں گے ٹک ہے اور یہاں پہ اور چیز ہے کنٹرلیکشل موبائل ایڈس تو اس میں یہ وہ چیز آئے گا سیمیلر یہ ہے یہ بھی سیمیلر ہے پی پی سی سے ہی لیکن اس میں تھوڑا سا زیادہ یہ ہے کہ یہ سرچ لسٹنگ سے آئے گا کہ ایپ اور ویب سائٹ یہ جو کا سرچ لسٹنگ سے آئے گا اور اس کو کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی یعنی آپ جیسے کوئی فیمس ویب سائٹ ہیں جیسے ٹک ٹاک یہ ایک ویب سائٹ جہاں پہ آپ اپنے پروموشن کر سکتے ہیں ایڈ ہے جہاں پہ اپنے بیزنس کا پروموشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ وہ وہ کمپنی آئے گئے ایک بی پی سی کے اکورڈنگ ہے بٹ مور دن یاری ویزیٹر ایڈس ریزر دن کے سرچ لسٹن تو یہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں کہ سرچنگ پہ آزاتا ہے جیسے اس کے سرچ مالنے جگہ آپ کا گروسری کے ایپ ہے سپوز تو آپ نے گروسری کا نام سرچ کیا اسی اکورڈنگ یا وہ لے کر آ گیا اپنے موبائل جو آپ کا ایڈ ہو اسے ایڈ کو پہلے دکھا دیا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں اس کو کنٹری لیکچل موبائل ایڈز ٹھیک اس کے علاوہ یہاں پہ اسکرین ایڈائزمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کو کچھ پیجز بنانی پڑے گی اسکرین ایڈائزنگ سپوز اس کے مثال آپ دیکھیں گے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ہے یہ ایک ایڈائزمنٹ کا ایک پریٹ فارم ہے یہ اسکرین شاٹ ہے اس اسکرین شاٹ سے بھی آپ موبائل میں ایڈ کرنا میں وہ کر سکتے ہیں مارکٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہماری اپلیکیشنز بھی بہت سارے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو مارکٹنگ ہم کرتے ہیں وہ اسی ٹاپ سے مارکٹنگ اس کا بھی کیا جاتا ہے یا جو کسٹومر چاہتے ہیں کہ وہ اس کے مارکٹنگ کریں تو وہ بھی اسی طرح سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ہے یہ ایک گروسری کے وہ اپلیکیشنز ہیں یہاں پہ اب دیکھیں گے تو یہاں پہ جو اس کی لوگو ہیں اور یہ اسکرین شاٹس ہیں تو اس طرح کی اسکرین شاٹس کو بھی موبائل فون میں وٹس اپ کے تھروں سوشل میڈیا کے تھروں سینڈ کر کے ایڈورڈائزمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے کی آر کوڑ کی کہ آنےсячی ایم کومرس کی ایم کومرس کے مطلب یہ ہو گیا کہ آپ یک کومرس کی مارکٹنگ یہ جیسے یہ بھی ایک ایم کومرس کے ایک مثال ہے کہ آپ موبائل میں ایپ بنا لیے اور ایپ بنا کر کے اس کو پلے سٹور میں ڈال دیے اور پلے سٹور میں ڈال کے اکرے اس کو پوموشن کریں موبائل کے تھروں ہوئی تو موبائل موبائل پروموشن ہو رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایم مارکٹنگ ٹھیک ہے موبائل مارکٹنگ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو جو بائر بائر اس سے کنیکٹ ہو سکے آن لائن آرڈر کر سکے اور اس میں پرچز ہوگرہ کر سکے اور یہاں پہ پیمنٹ ہوگرہ کر سکے ٹھیک تو اس طرح جو ایک کومرس جو کونسپ ہے یعنی وہی کونسپ اگر آپ موبائل میں use کریں گے تو اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ آیا یہاں سے پلیش روز سے نہ کریں بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاؤنلوڈ ہماری اپنی ویب سائٹ سے کریں تو آپ کیا کریں یہ جو لنک ہے اس لنک کا آپ کیو آر کورڈ بنائیں گے اور اپنی ویب سائٹ پر امپلیمنٹ کر دیں گے جیسے آپ یہاں پہ سچ کہ سکتے ہیں کیو آر کورڈ ویب سائٹ تو بہت ساری ویب سائٹ آپ کو کریں گے جو کیو آر کورڈ کو شروع چلے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ موبائل میں یہ کریں گے آہ اسکین کریں گے اور آپ کو کیو آر کورڈ وہاں پہ دیکھ جائے گا اچھا میں نے یہاں بتا کے لئے کیو آر کورڈ اب یہ کیو آر کورڈ جینٹر آ گیا اب یہاں پہ کیا ہے کہ جیسی آپ اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ وہ جائے گا جیسا آپ url سے برانا ہے کوئی ٹیکس ہے کوئی میسج ہے کوئی ویزیٹنگ کاڈ ہے ٹھیک آپ وہ سب کچھ اگر دینا چاہ رہے ہیں اپنے کمپنی کے بارے میں سب کچھ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ریٹیز دے سکتے ہیں کوئی بھی بندہ جیسے ایک یوار کو سکین کرے گا وہ فارن وہ اپلیکیشنز آ جائے گا ٹھیک ہے یہ فارن وہ ٹیکس وہ چیز آ جائیں گی جو آپ ان کو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیوار کوڈ کا میسز آ گیا یہ شارٹ کارٹ کیوارڈ کی ہے یا یہ شارٹ کارٹ یوارل ہے ٹھیک آپ اس یوارل کو سرچ کریں گے اور یہ یوارل آپ کا کوڈ پہ لے کے چلے جائے گا یہ کوڈ پہ آپ کلک کریں گے کوڈ پہ لے کے چلے جائے گا ٹھیک ہے اس کوڈ کو آپ سکین کریں گے اپنے موبائل سے تو یہ اپس ڈاللوڈ ہو جائے گا ٹھیک تو اس طرح کے سرک آپ جو کیوار کوڈ کا آپشنز اپنے ویب سائٹ کے لیے اپنے بلاغ کے لیے یا پھر اپنے ایک اینمی کسی دوسرے تھرٹ پارٹے موبائل ایکلیکیشنز کے لیے یا اس طرح سے نیوز کی ویب سائٹ ہے تو وہاں پر پوموشن کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اوکے اب بات کر لیتے ہیں کوپن کی موبائل کوپنز میں بھی کوپن بھی دے سکتے ہیں ریڈیمشن جاتا ہے اگر آپ کے پورٹرز کی خیمت ڈیڑھ سو روپے ہے دو سو روپے ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو موبائل میں جب آرڈر کریں تو آرڈر کرنے کے ٹائم اس کو ایک کوپن لکھ جائے جس کے تھرو وہ کیا کر سکے موبائل سے کچھ پیسز ہے اس میں ریڈیوز ہو جائے کم ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ کیو آر کوڈ کے جو میتد ہے یہ کیو آر کوڈ آپ میسیز کے تھرو بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے یوزر کو ٹیکس میسیز میں بھیجیں گے اور یہ کوپن ہے یہ کوپن ہے آپ اس کوپن کو ہماری ویبسائٹ میں یوز کرو یا ہمارے ایپ میں یوز کرو اور یوز کر کے کیا کرو آپ یہاں پر ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہو تو اس سے کیا ہوتا کوپن سے لوگوں کے اندر کیا ہوتا ایک طرح کی جاگتا ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے ڈیفرنس مل جائے گا کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کوئی سامان خریدے بہت جب ان کو آفر دکھتا ہے نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے خرید لینا چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں خرید لیتے ہیں تو اس طرح سے موبائل سے کوپن کوڈ کے تھو بھی مارکیڈنگ کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ لوکیشن بیس مارکیڈی ابھی لوکیشن بیس مارکیڈنگ کس طرح کی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور یہ موبائل سے کیسے کیا جاتا ہے تو میں اس کا ایک مثال دکھاتا ہوں اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ آپ کو دکھ رہا ہے ایک ایڈ چل رہا ہے میں نے اس کو کیسے لوکیشن بیس پہ لگایا تھا جیسے یہ ایڈ ابھی ڈیلی کے آس پاس کا ہے کہ میں نے جو ڈیلی کے اندر جو اس کا ایڈریس ہے اس ایڈریس کے پانچ کلومیٹر اراؤنڈ دوری پہ میں نے اس کو ایڈ سیٹ کر دیا تھا کہ یہ لوکیشن بیس ایڈ کرے تو یہ لوکیشن بیس فیس بک والوں نے لوکیشن بیس ایڈ ایڈے چلایا ٹھیک ہے یہ لوکیشن نہیں ہے یہاں پہ بھی آنی رہا آڈینس دکھا رہا ہے تو یہ لوکیشن بیس ایڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اپنے ایڈیے سے پانچ کلومیٹر دور اپنے ایڈیے سے چھے کلومیٹر دور یہ کیسے ڈیفائنڈ کرے گا یہ موبائل کی جو ایڈوٹائزنگ ہوتے ہیں جی پیس ہوتی ہے وہ جی پیس کو ایڈیٹٹ کر لے گا یہ یہاں سے یہاں تک کی ہے یہاں اور یہاں سے اس تک اس کو کور کرنا چاہیے تھا ٹھیک تو یہ پورا موبائل میں وہ سب کچھ دیکھ جائے گا اور فیس بک کو پتہ ہے کہ کہاں سے کہاں تک یوز ہوتے ہیں جی پیس کی طرح پتہ کر لیتا ہے کہ یہ کس لوکیشن کا بندہ ہے کہ کس لوکیشن میں یوز ہوتا ہے اگر آپ ویب سائٹ کے بات کر لیں تو ویب سائٹ میں جس طرح سے جی پیس ہوتا ہے موبائل میں سیم ایسی طرح کا آپ کو ویب سائٹ میں ہوتا ہے جیو لوکیشن یہ جیو لوکیشن ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھوڑ آپ یہ جان سکتے ہیں جو آپ کے ویب سائٹ میں کون وزٹ کر رہا ہے آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کے ویب سائٹ کے کون سی پیجز پہ وزٹ کر رہا ہے اور کس ایریے سے کر رہا ہے کس ڈیوائز سے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کے لوکیشن جو ہے فائنڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوکیشن بیس موبائل مارکٹنگ کر سکتے ہیں یعنی مان لیجائے جو ہم ڈیلی میں ابھی یوز کر رہے ہیں اور ڈیلی کے آس پاس میں جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں صرف ہم وہیں تک ریچ پہنچنا ہے تو آپ جی پی ایس کے طرح ٹریک کر سکتے ہیں جی پی ایس کے طرح گوگل جائے ٹریک کر لے گا جائے آڈ چلے گا تو تیس طرح سے بھی ہم کیا جا کر سکتے ہیں اوکے اب بات کر رہا تھے موبائل پیمنٹ کے موبائل پیمنٹ کے بہت سارے افشن ہیں جو آج کے دیٹ میں مارکٹنگ آ چکا ہے وہ جیسے سب سے بیسٹ نسان پی ٹی ایم دیکھ لیجئے پی ٹی ایم میں کیا ہے موبائل نمبر ڈالو پیمنٹ ڈن اس کا کانسپٹ سیم وہی ہے جو کانسپٹ کس کا تھا پی پال کا تھا پی پال نے کانسپٹ کیا اپنا آئی تھی کہ وہ میل کے تھو پیسہ بھیجائے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری یا پھر لوکل میں لوکل میں بھی پی پال سے پیسے بھیجے جا سکتے ہیں لیکن لوکل میں کبھی کبھی دکت آتی ہیں لیکن کنٹری اگر بھیجیں گے اس میں کوئی دکت نہیں آتی ٹھیک ہے تو اس طرح سے موبائل ایپ کے تھو موبائل پیمنٹ گیٹری کے تھو آپ یہ موبائل مارکٹنگ موبائل سے پیمنٹ اگرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے موبائل ورگ سائٹ موبائل ورگ سائٹ کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل فرینگلی ورگ سائٹ آپ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف موبائل ہی طرح ورگ سائٹ بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مثال میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا ایک بار کہ جو پین نیوز کی جو تھیم ہے پین نیوز کی تھیم اس میں بہت زبردست چیزیں ہیں آپ اس کو یوز کریں گے اس میں ساری چیزیں تقریب ان ایویلیویل ہیں جو آپ کو ریکوارمنٹ پڑے گا نیوز سے لے کر آپ کو موبائل ریسٹورنٹ تقریب ان اس میں ڈیر سو پلس اس میں جو ڈیمو ہیں دیئے گئے ہیں ایجنسی ہیں بلاغ ہیں جو بھی ریکوارمنٹ کے چیزیں ہیں سب آپ کو یہی پہ ملے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ایک ہی تھیم اندر سب کچھ ٹھیک ہے ریسٹورنٹ کے لئے یہاں مل گیا ٹھیک تو اسی وقت سے میں اس کو زیادہ ریفر کرتا ہوں اور لوگوں کو سجیشن یہی دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی تھیم اچھا خرید نہ ہو تو آپ یہی سے خریدیں بہت اچھا تھی میں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ میں بتایا ہوں میرے خیال سے ہر دو تین لیکچر میں میں آپ لوگوں کو یہ بتایا ہے تو خیر یہاں پہ میں یہ کر لیتا ہوں کہ موبائل کے بارے میں جو موبائل اس کے بارے میں ہم بات کر رہیتے ہیں ابھی موبائل کے کس طرح سے موبائل ویب ہوتا ہے میں وہ ایک سیمپل دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ہے موبائل ویب اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سیم اسی طرح جیسے یہ کیو آر کوڈ جیسی کیو آر کوڈ آپن کریں تو موبائل میں اس طرح سے دکھنے لے آپ کو تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو موبائل ویب کو اچھا look and feel دیکھیں یہ سیم اسی طرح سے آپ کو دکھیں گا جہاں سے آپ جیسے pen news travel یہ ہے نا اس کو جب آپ آپن کریں گے تو اس کو سیم look ویسے دکھیں گا جیسے وہ ہے اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہو بھی ٹیسٹ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے تو ہم یہاں پہ موبائل نیوز ٹریویل ہی لے لیتے ہیں جو انہوں نے دکھایا ہے اپنے موبائل کے اندر اور اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ موبائل میں وہ کیسے دکھتا ہے یہاں پہ موبائل نیوز ٹریویل موبائل نیوز ٹریویل کی دار ہے کوئی نہیں میں دوسرے کے لے لیتا ہوں کوئی سے دکھت نہیں ہے آج جیسے یہی بھی لے لیا میں ٹریویل موالسل میکزین ٹریویل میکزین موبائل نیوز ٹریویل نیوز یہی تھا جی یہی تھا ٹیک ہے پین ٹریویل تو یہ جب ہے اس کا لک اینڈ فیل جب آپ دیکھیں گے اس کے لیے موبائل میں دیکھیں گے تو موبائل میں لک اینڈ فیل ویسے ہی آئے گا جیسے آپ کو میں نے یہاں پہ دکھایا یہ یہاں پہ دیکھایا اس میں بہت سارے چیزیں یوز کی گئے ہیں اس میں بہت سارے بندلس یوز کی گئے ہیں یہ سارے دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیزیں یوز کی گئے ہیں اس کے اندر ٹھیک تو یہ چیز ہے اس کا ڈیمو دیکھ لیکنے کہ یہ حقیقت میں ایسا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے بی ٹیسٹ آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو سیم اسی طرح کا دیکھے گا اچھا میں ابھی یہاں پہ اس میں آپن کر رہا ہوں بروزر میں آپن کر رہا ہوں اس لئے یہ پورا اچھی طرح سے نہیں دیکھ رہا ہے تو سیم اس جو موبائل میں اس میں ہے سیم اس طرح کے بھی دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں ہے نا چھوٹے اس طرح کے بھی دیکھے گا آپ کو ٹھیک ہے یہ رائٹ میں ہے اور وہ لیفٹ میں بس فرق اتنا ہے کہ رائٹ لیفٹ کا ایمیج ہے وہ فرق ہے اس کا لئے جو دوسری ڈیمو ہے یہ والا ڈیمو تھا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ بھی موبائل میں اچھا دیکھتا ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے موبائل کا موبائل ویب بنا کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں موبائل ویبسٹ بنا کر سکتے ہیں موبائل ویبسٹ ویبسٹ اس طرح کے چیز آتی ہے اور خاص کر موبائل ویب بھی ہوتے ہیں جو سکتے ہیں موبائل ہی کے لئے یوز ہوتا ہے اب اگر اس کو ویبسٹ میں یوز کریں گے پھر بھی اس کا look and feel موبائل جیسا ہی دیکھے گا یہ تو رہی آٹھ فنڈیمنٹل جو انہوں نے دکھایا ہے اس کے علاوے موبائل میں فنڈیمنٹل اور بہت سارے ہیں موبائل کے ثروع آپ ویڈیو بنا کر سکتے ہیں جو آج کے لئے بہت زیادہ چلنا ہے مارکٹنگ کرنا ہے آپ کو موبائل کے ثروع مارکٹنگ کرنے کے لئے جیسے ویڈیو چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا ہے ٹک ٹاک اس کے لئے بہت 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 بڑا سمسال ہے ٹک ٹاک چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے آپ موبائل کے ثروع پرموشن کریں اس طرح سے آپ انسٹرگرام لے لیجئے انسٹرگرام میں آپ چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں ایک منٹ ڈیرڈ منٹ کی ویڈیو بنا کے آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں کوئی پرموشن نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کی انڈسٹری کے ٹرمینالوجی یہاں پہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا فنکسنالیٹی کی چیز ہیں یہ آپ کو کوئی ورگ سائٹ ہے اس کو اپی آئی کی اپی آئی کی کیا ہوتا ہے کہ یہ انڈرویڈ کو ورگ سائٹ سے یا ورگ سائٹ کو انڈرویڈ سے کنیکٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے اپی آئی کی ٹکے تو اس میں کی انڈسٹری بہت ساری چیز ہوتی ہے میں نے ایک نسال دیا جیسے آپ کے ورڈپیس کی ورگ سائٹ ہے تو آپ ورڈپیس کی ورگ سائٹ کو اپی آئی جو اوکومرس کی اپی آئی ہوتی ہے اس اپی آئی یوز کر کے اب اچھا اچھ اپس بنا سکتے ہیں ٹکے تو یہ انڈسٹری لیول کی ہائی ٹیکنولوجی والے لوگوں کے لئے ہے ٹکے کوئی نہیں اب آگے کے طرح بڑھتے اس میں جو موبائل کی view ہے آپ کیریٹنگ موبائل ورگ سائٹ جو اس کا مثال میں نے آپ دکھائی دیا جو آپ کس طریق سے موبائل ورگ سائٹ جو ہے ورگ سائٹ کے طرح بنائیں گے مطلب ریسپونسی ورگ سائٹ آپ کیسے بنائیں گی اس کا کہانے کا مطلب یہ ہے کہ ریسپونسی ورگ سائٹ کس طرح بنائیں گے وہ میں نے آپ کو سیمپل دکھا دیا ٹھیک ہے یوزم ٹول ٹو موبائل ورگ سائٹ وہ کون کون سا ٹول سائٹ جس کے موبائل کے یوز کر سکتے ہیں تو ورڈپیس میں لگ بگ لگ وہ سارے ٹول جو موبائل کے لئے یوز ہوتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے موبائل منو کس طرح سے بنائیں گے ورڈپیس کے جس میں آپ دکھایا ہے موبائل منو کس طرح پین نیوز کے اندر موبائل منو کس طرح بنائیں گے موبائل کا لوگو کس طرح چینج کریں گے سب کچھ میں آپ دکھایا ہے اس کے لئے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے موبائل کے لئے موبائل میگا منو جال چاہتے اس کے لئے پلگن کے یوز کر سکتے کوئی بھی کام ورڈپیس مگر آپ کرنا ہے تو پلگن کے طرح ہو جائے گا آپ کا کام ہے اس کام پلگن سرچ کچھ آپ کو مل جائے اب اگر اگر موبائل ایپ موبائل ایپ کیلئے میں نے لوگ بتایا ہے کس کس طرح موبائل ایپ بنا سکتے بہت ساری کمپنی ہیں جو موبائل ایپ ریفر کرتی ہیں جیسے کچھ کمپنی کو میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت اگر آپ کس ویب سائٹ ہیں تو اس ویب سائٹ کے ایپ کس طرح سے بنائیں گے آپ چاہتے آپ کو کو ڈنگ بنا سکتے ہیں اور آئی ایسو کی بنا سکتے ہیں اپنی ورکس آئی جو یوز کہ بنا سکتے نورمل ہے لیکن اس کے لیے جو یوز کر جاتا ہے وہ اینڈرویڈ پروفیشنل کام کے لیے اگر آپ یوز کر نا ہو تو اس کے لیے انڈرویڈ کی لیے انڈرویڈ بھی ہے کہ آئی ایسو اور انڈرویڈ دونوں ایک ساتھ بن جائے اس کو کہتے ہیں فلیٹر کیا ہوتا ہے فلیٹر کے بارے میں ہم نے پوری ایک ویبسائٹ بنا رکھی ہے فلیٹر ڈوٹ ان کے نام سے ہماری ویبسائٹ ہے میں بھی شاید ابھی رن ہو گا اس میں پورا لکھا ہوا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس میں موبائل اپلیکیشن بنا سکتے ہیں فلیٹر اس کا نام میں بھول دا لگ رہا خیر کوئی نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں گا جو فلیٹر کا نام سے کون سی ویبسائٹ ہے ہماری رن ہے اس پورا لکھ اور اس ٹیکنالوجی کے ثرو دونوں طرح کے اپلیکیشن بن جاتے لیکن اس کے لئے کوڈ آنا بہت ضروری ہے آپ کے پاس کوئی کوڈ نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ بزار کوڈ کے ثرو ہم کریں گے تو دیتے ہیں آپ کو یہ پی کر نا پڑ گا اگر آپ پی نہیں کریں گے تو یہ بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پی کر نا پڑ گا انڈرویڈ کے فی دیتے ہیں سخت نہیں ہوتا وہ اپنا ایڈ دیتے ہیں بٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں ایسا پلیٹ فارم ہے بات نہیں یہ کیا کریں گے آپ کھر کریں آپ کھر کریں کھر سکتے ہیں ریزن لیکن کھا یہ کھا کریں گے یہ اسی پرسنٹ آپ کھر کریں گے اگر آپ اس سے کمانا چاہتے ہیں کھر کرنا چاہتے ہیں تو اسی پرسنٹ اس کا ایڈ شو کرائے گا گوگل کا آپ کا ایڈ ٹھیک ہے اور 20% وہ اپنا ایڈ شو کرائے گا اس ایپ کے اندر تو یہ تھوڑا سا وہ ہے کوئی بندہ ہو کوئی بھی کمپنی ہو وہ کچھ نہ کچھ تو اس کا لیتا ہے کچھ رکھ تا یہ جب تک رکھے گا نہیں تب تک وہ کام کیسے کرے گا وہ بھی چلائے گا تو اس کو 20% ایڈ سرف کرتا ہے ٹھیک ہے اس وط سے یہ بہت اچھا فریٹ فارم ہے کہ آپ اس کو use کریں انڈرائی کے لیے اور اس کے مثال اگر آپ کو use کرنا ہو تو میں نے اس کے لیے ایک بہت زبردست اپلکیشن بنائی ویڈیو بنائی بھی ہیں اور میں اپلکیشن کے ثروب بھی دکھایا یہ جو دکھ رہے آپ کو یہ وہی اپلکیشن سے جس کو میں پانچ میٹ کے میں بات کہ تین میٹ میں بنایا ہے یہ آپ یہ پر سرچ کریں گے سرچ اگر یہ سرچ کریں گے میک گروس ری سٹ ایٹ ٹھیک ہے تو یہ شاید کہ آپ کو مل جائیں گے دوسرے تیسرے نمبر پہ مل گے اور مل ایسے سرچ ہو رہے دیکھ رہے ہیں 1.2 مل سرچ ہیں اس کی ورڈ کے اس کی ورڈ میں ہماری جو ویڈیو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے ہو سکتا ہے کل کو پرسون یا پھر ادھر کچھ دین کے اندر یہ ٹاپ پہ آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ داریٹ یوں سرچ کریں گے گروسری سٹور ایپ جو آپ کے سٹور ہیں اس سٹور کے ایپ اگر آپ کو بنانا ہو پھر بھی آپ کو یہاں پہ تیسرے نمبر مل جائے گا یہ ہمارے دو یہ پانچ وین ہمارے ویڈیو خود کے ویڈیو ہے یہ ملٹی وینڈر کے لیے ہے اور سنگل وینڈر کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس کو کس طرح کی سے یوز کیا ہے اور کس طرح سمپل طریقے سے ایپ بنایا ہے تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کا ایپ بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایو کون ویڈیوز کی اپنی ویڈیوز کی کسی بھی بنا سکتے ہیں درگ این ڈڈ ڈڈ دو این فاست ٹھیک خیاریت ہو گئی آپ کا موبائل ٹول کی اپ بنانے کی اب بات کر لی اس کے علاوہ جو اب ہائی لیول کی بات ہے تو ہائی لیول میں انڈرود سٹوڈیو آئے گا اور اس کے علاوہ ایپل کے ایپل کے جو سوفٹیر وہ آئے گا ٹھیک ہے آئی ٹھول میں بن جائے آپ کو اب یہاں پہ ایویڈازنگ اور موبائل اب موبائل میں ایویڈازنگ کس طریقے سے کریں گے موبائل میں ایویڈازنگ کرنے کے بہت سارے میتوڈ ہے ایپ کے تھروں بھی ہے اور ویب کے تھروں بھی ہے ایپ کے تھروں کس طریقے سے ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایپ انسٹرال کر واقع ہوگا ویب کے تھروں کیسے ہوگا آپ کو بھی میں بتا دیا کہ اس میں سارچ انجین کے تھروں ہوگا یا پھر اس طرح سے ایک میں نے پر کر دکھایا کہ یہاں پہ جیسے آپ گوگل میں سرچ کریں گے اس میں آپ اپنا جو ویڈیو ہے جو جس کو ہم ایس 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 جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے اگر آپ کو اس میں بھی کچھ ڈاوٹ ہو تو ویڈیو کا ہمارے چینل میں پڑھا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر دوبارہ اس کو دیکھ لیجیے تاک چینل میں آپ کو اچھ سمجھ میں آجائیں اب ہم اس کے طرح بات کر لیتے ہیں تارگیٹنگ ایڈز آن ایپ اب یہاں پہ تارگیٹ کی بات آگئی کہ اگر آپ ایڈوٹ کریں گے تو کیسے کریں گے اس کی کیا میتھرڈ ہوں گے کس طریقے سے کریں گے آپ ٹھیک تو یہ جب میں نے آپ کو ایپ انسٹال کرنے کا ٹائم تھا جس طرح سے ایڈ لگائیں گے میں نے آپ بتایا تھا اور اس کا پریکٹیکل بھی میں نے دکھایا کہ ایڈ لوکیشن میں نے کس طرح سے کیا یا آپ جو کس 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 لگائی چوز کیا ہے جو ہماری ایریہ ہیں یہ ایریہ ہیں ہماری ایریہ ہیں اور اس ایریہ کے ون مائل ون مائل ایٹ مینز آپ دیڑھ دو کلومیٹر کا ہوتا ہے آپ نیٹ پر سچ کر دیکھ سکتے ہیں ون مائل ان کلومیٹر ان کلومیٹر کلومیٹر میں کتنا ہوگا یعنی ایک مائل دیڑھ کلومیٹر کلومیٹر کا سپاس ہوتا ہے دیڑھ کلومیٹر کے دوری تک ہم نے ایڈ کو پرموشن کیا اور کہیں گے تارگیٹ آڈینس کیسے کریں گے تارگیٹ آڈینس آپ لڑکا بھی چوز سکتے ہیں سب کو چوز سکتے ایج گروپ چوز کون کتنے ایج کا نہیں سب کچھ فیس کو پتا ہے اگر آپ اس کے ریزل دیکھ ہو تو آپ یہاں پہ اندازہ ہو جائے گا یہ کس طاعت کے لوگ کتنا زیادہ آپ کے ایڈ دیکھے ہیں یہ جیسے دیکھئے اٹھارہ سرکہ چوبیس تک کے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ یہاں پہ ایڈ دیکھا ہے اس کا چوبیس سے پچیس سے چونتیس طرح کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ ایڈ دیکھ ہے تو یہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اومین کتنے دیکھا ہے اور اومین کتنے دیکھے ہیں یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں کلر سے یہ دکھا رہا یہ یعنی اس میں سب کچھ فیس بک کو پتا ہے گوگل کو پتا ہے کہ آپ لڑکا ہیں لڑکی ہیں یا آپ کس طرح سرچ کرتے ہیں وہ سارے چیز ان کو پتا ہے ٹھیک ہے تو اس ہی کے ثروح آپ ایڈ میں ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو کس ٹائپ کے آرڈینس چاہیے کس ٹائپ کے لوگ چاہیے اور ٹارگٹنگ لوکیشن بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور ٹارگٹنگ وہ بھی دکھا دیا آپ کو ایپ بھی دکھا دیا ٹھیک ہے اس کے بات کرتے ہیں ہم ٹارگٹنگ ایڈ آن سرچ ان جن آپ سرچ ان جن کے ثروح بھی ٹارگٹ کر سکتے اس کا جو مثال ہے میں نے آپ کو دکھا کہ آپ کس طریقے سرچ ان کے ثروح کریں گے جیسے کہ آپ کو موبائل آئیب اس طرح سرچ کریں تو آپ نے دکھا دیا کس طریقے سرچ کر سکتے دکھا سکتے ایس 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 موبائل مارکٹنگ جو کنٹنس لکھیں گے تو کنٹنٹ کے ثروح کیسے کریں گے یہ بھی ایک مثال ہے کنٹنٹ کے ثروح موبائل مارکٹنگ کیسے کیا جائے گا موبائل مارکٹنگ کے جو کنٹنٹ کے ثروح میں نے آپ دکھا ہے جو میں نے آپ کو 9 سٹیپ بتائی جو جو بتا گئے موبائل فنڈیمنٹل کی تو وہ بھی موبائل کنٹنٹ ہی سے لے گئے ہے سپوز کہ یہاں پہ آپ سرچ کریں گ گوگل میں ہار ٹو رینگ یوٹیوب ویڈیو جس طرح آپ سرچ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو بھی ویڈیو آتا ہے یہ گوگل کے تھو آتا آئے یہاں پہ اگر اپنی وچ سائٹ کو اپنے کنٹنٹ کو اپنے چینل کو اگر آپ جو کر لیتے ہیں رینگ میں لکھا جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سار سرچ جائیں بہت سار چیز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے فیس بوک سے یا ساتھ سے ہو گا اور ساتھ ساتھ آپ پہ یوٹیوب سے ہو گا دونوں طرح سرچ سے اپلا سکتے کوئی دکت نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ چیز نہ کر سکتے ہیں ٹھیک جیسے یہ ویڈیو فرس پہ رہی سیکنڈ پہ رہی تو انہوں نے کیا کیا موبائل مارکٹنگ کیا اب اس کے اسی ویڈیو کیا اس اس ویڈیو آ رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ موبائل سٹریجی 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 آپشن ٹارگیٹنگ اینڈ ڈیفرنٹیش ڈیفرنٹیش اچھا اس میں کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی کانٹینس لکھیں گے کوئی اس کا ایک طریقہ بتائیں گے یہ بہت براڈ چیزیں ہیں اس کے لئے پورا ایک سٹریجی دکھانا پڑے گا جو موبائل سٹریجی کس طریقے سے ہوگا اور اس کی سگمنٹ اس طرح سے پورا ایک فکر دکھانا پڑے تب آپ یہ سمجھ میں آئے گا اچھے سے چلے یہ ٹاپک میں اس کو بھی رکھتا ہوں اور اس کو ہم جو پینڈنگ میں رکھتے ہیں پینڈنگ میں رکھتے ہیں پر آگے نکلتے ہیں ٹھیک ہے اس پر ایک لیکچر ہوگا اس کا موبائل مارکٹنگ نکس ایس مارکٹنگ موبائل میں کیا ہے کہ میں ایس نسبتا کر سکتے جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ آئیڈیا کا مسجز آتا رہت آپ کے فون میں یہ ٹلک آتا رہت ہے فلیپ کارڈ کھاتا رہت ہے آپ کے فون میں ٹھیک ہے یہ سب آتے رہتے ہیں وہ پتا ہے سب تو وہ کیسے کریں گی اس کے لئے پورا پرکٹیکل ہوتا مارکٹنگ کس طرح کریں گے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجے موبائل ایپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ آرام سے اس کو پلی سٹور میں بھی پبلش کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اپلوڈنگ موبائل ایپ اندرویڈ ایسو آپ یہاں پہ موبائل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اندرویڈ میں بھی اور آئیسو میں بھی اندرویڈ کے لیے اپلوڈ کرنا ہو ایپ کو اس کے لیے بہت اپلوڈ برین میں نے اپ برین میں اپ پبلش نہیں کی تھی لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ہمارے اپ لگا کر رہے ہیں اپ برین میں اپ برین میں پورا دے رکھ ہے ہمارے اپ اپ یوز کر رہے ہیں اور پیسے بھی لگا دیا جہاں اتنا پیسہ سب سب سکرشن آئے مطلب یہ بھی دیکھ دیکھ دوسرے کنٹ یوز کر رہے ہیں اور پیسے لگا بھائچ رہے ہیں یہ پی مارکٹ ہے جو پیڈ مارکٹ دکھا رہا جیسے انہوں نے اس کا یوز کس طریقے سے نہیں پورا وہ سب دکھا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا کون اپ پبلش ہے کون ان اور اس طرح ایک ہیں یہ اپ اپ ڈاٹ کوم یہ کن کا ہے یہ ایپل ڈاٹ کوم ایسا یہ ایپل کا ہے آئیٹون یہاں پہ یہ ہے ایپ توپیا تو اس طرح بہت ساری کمپنیاں ہیں جو ایپ انسٹال کرواتی ہیں ایپ کا یوز کراتے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ایپلکیشن کو یوز کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بہت ساری کمپنیاں ہیں جہاں سے ایپ یوز کی جاتے ہیں تو ٹھیک آپ میں سے کسی کے پاس کوئی ڈاؤ کوئی کلیریفکیشن کوئی کوئی کوششن اگر ہو تو آپ پس سکتے ہیں ہلو آپ کوئی سوال کوئی کہنا میں یہ کوششن کوئی دماغ میں کچھ چیزے ہو تو پتائیے آج پہلے یہ بتائیں کتنے پرسن سمجھ میں آیا آپ لوگ کو سار مجھ پرسن نہیں پتہ لیکن دوبارہ دوبارہ دیکھ سکتے جاں گئے میں سمجھ میں پہلے کتنے پسند سمجھ میں میں جان چاہ رہا ہوں جو آپ نے کلاس کی ہے اس میں کتنے پسند آپ کو سمجھ میں آیا ہے میں یہ پوچھ نا چاہ رہا ہوں سیوانٹی سیوانٹی جتنا سی پرسن سمجھ آئی 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 تو ٹھیک ہے جو میں نے پڑھا ہے وہ کل ٹیسٹ لو تو بجائے دیں گے آپ پکا ٹھیک ہے تو کل ٹیسٹ ہوگا اس کا کیونکہ موبائل کی مارکیٹنگ کا بہت زیادہ آج کے جنگے سکوپ ہے اور اس موبائل مارکیٹنگ سکوپ اگر آپ دیکھیں گے نیٹ پر سرچ کریں گے تو آپ پتہ چل جائے گا کہ کڑو لوگ کڑو روپیے خرچ کر کے موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں اور اپنے کسٹومر کو ٹارگٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ میرے پاس باہر کے کلائنٹ آتے ہیں یو ایس کے دوبائی کے سب سے زیادہ جو کلائنٹ ہوتے ہیں باہر میں کناڈا کیا یو ایس کے تین لوگ جو کلائنٹ ہوتے ہیں نا وہ کلائنٹ انڈیا سے کام کراتے ہیں کیونکہ انڈیا میں چیپ اینڈ بیسٹ میں سرویسز مل جاتی ہیں جس انڈیا سے کام کراتے ہیں تو یہاں پہ کیا اس کو یہ فیچر میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے آ کام میں پاسٹ میں بھی تھا پیزن میں بھی ہے ٹھیک موبائل مارکٹنگ اس کو اینڈ اپرچنیٹی یہ سارے دیا انہوں نے انہوں نے کوئی کنٹینٹ ہے کچھ ہے اس کا اس کو پر چیک کر سکتے دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا زیاد ہے اس کو پی انہوں پورا کنٹینٹ لکھ رکھ ہے کوئی پاسٹنج نہیں دکھایا ایک منٹ کس نہ دکھایا ہوگا ضرور یہ پیج یہ دکھایا ہے یہ جو دکھایا ہے ایک figure دکھایا ہے اچھا ہے اس کے تھو دیکھیں گے بہت ساری چیز سمجھ میں آئیں گی اب انہیں پورا ڈیٹیل بھی دیا ہے کہ اس طرح سے ہوگا نہیں ہوگا کیسے ہوگا نہیں ہوگا پورا ڈیٹیل بھی دیا ہے اچھی بات ہے یہ پہ دیکھئے کہ دو سات سو تیس یہ کیا ہیں دو ہی میلین میں جون دو ہی جون ابھی جو چل رہا ہے یہ جون کا مہنا ہے اور یہ دو ہی کس تک یہ ٹارگٹ لگا رہا ہے کہ اتنا ہو جائے گا تو دیکھیں آپ موبائل یوزر کتنے زیادہ ہیں اگر آپ بولیں جو پلی ملین یوزر موبائل اپلیکیشن بکس بھی ملیں گانے بھی ملیں گے فلم بھی ملیں گے آپ کوئی بکس لکھنا چاہ رہے ہیں آپ رائٹر ہیں رائٹر کوئی نہیں کوئی بات نہیں آپ فلم میں کر فلم ڈال سکتے ہیں ویڈیو میں کر ایک ویڈو ڈال سکتے کوئی نہیں کرتا آپ چیزیں ڈال لیں فلم لوگ سیل کر رہے ہیں تو آپ بھی چاہیں گے جی دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موبیز ہے میوز ہے اس طرح سے بکس ہیں اور اس طرح دیوائیس ہیں تو موبیز میں وہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو فلم ہے فلم کی دنیا میں سیلز ہوتے ہیں تو یہاں موبی کس طرح کے ساری نہیں ہوتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے کبھی بائی کیا ہوگا دیکھا ہوگا تو میں نہیں دیکھا کیونکہ یہاں پہ مارکٹنگ بہت لمبی چوڑے مارکٹنگ ہے اگر آپ اس کے یوزر کی بات کر لیں کی یوزر کیا ہیں کتنے ہیں تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میں نے جو ابھی بتایا تھا یہ یہ منتری یوزر میں نے اس ٹرم کتنا بتایا تھا سکسٹی ٹو بلین بتایا تھا ابھی وہ میں ایک سال پہلے کے بات کر رہا تھا بٹ آج کے لیٹ میں کارنٹ میں ایٹی پوائنٹ فائب زیرو بلین یوزر ہیں انڈروائیڈ کے جو پلی سٹور یوز کرتے ہیں اتنے زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں اتنے لوگ ہیں اب انڈروائیڈ یوزر کی بات کر لیں اگر وہ بھی دیکھ سکتے انڈروائیڈ یوزر فون کتنے ہیں انڈروائیڈ یوزر انڈیا اگر 60% آف 1.8 ملین اچھا یہ انڈیا کوٹیشن میں سے اور آپ ورلڈ میں یوز کریں گے تو ورلڈ کا کیا ہے 2.5 ملین 5 ملین ایکٹیب ساری 5 بلین ایکٹیب ہے تو اب بتائیں جو یوزر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پلی سٹور یوز کرتے ہیں جو لوگ وہ موبائل سے بھی یوز کرتے ہیں اور ڈیسٹ اگر اگر اس بھی یوز کرتے اس لئے اس کے زیادہ بزیٹر ہیں لیکن یہاں پہ جو دیا آگے تو مان لیجئے یوں کہ ورلڈ کی جو پاپولیشن ہے پاپولیشن سے آدھ سے زیادہ لوگ تو یہ ہی use کر رہے آب ورلڈ کی پاپولیشن دیکھ لی کتنا ہے پاپولیشن in ورلڈ 2018 کے کوڑی 8 بلین ہے ورلڈ کی پاپولیشن آب ورلڈ کی پاپولیشن سے زیادہ تو ان کے پلیش ٹور کے user ہیں آپ کے پاپولیشن کتنا ہے صرف 8 بلین ہے نا اور جب آپ یہاں جوڑ کی یہاں پہ 80 سیدھے 10 کا فرق ہے مطلب آرہ آرہ یہاں پہ 8 بلین آرہ کی پاپولیشن ہے روز میں آپ پورا جوڑ دیجئے آرہ لگ بگ لگ بگ جائے کہنا میں دس انک نا تو یہ چیزیں ہیں سب سے زیادہ user کہاں کہ ہیں آپ وہ بھی دیکھ پہ آرہا ہے تو یہی وجہ ہے نا کہ انڈروائیڈ کا اتنے زیادہ مارکٹ میں سکوپ ہے اور چیزیں یوز کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے جو بھی چیزیں آپ لوگ بتائی اس کو آپ ریواز کیجئے اور اس کو ریسرچ کیجئے ایک میں نے جتنے بتا اس ریسرچ کیجئے اور آج کے ریسرچ کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھر پہ بیٹھے ہوئے اور گھر پہ بیٹھے ہوئے کیا کریں گے موبائل چلا رہے ہیں موبائل چلا رہے ہیں چیزوں ایسے موبائل مارکٹنگ کے یہ سکوپ بہت ہے بہت رہے گا چاہے لوگ ڈاؤن ختم بھی ہو جائے کبھی بھی کم ہونے والے نہیں ہے ریزن اس کا میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ سب کے پاس ہے آسانی سے ایبیل ہو جاتا ہے بس یہ سب سے بہت بڑی ریزن ہے اسستر بھی ہے انڈرائیڈ تو خیر بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا بہت چیزیں جانا سیکھا کوئی ڈاؤڈ کوئی کلیفیکشن آور آور ہے آپ لوگوں کے دماغ میں تو پوچھ سکتے ہیں